تو ناظرین آج ہم آپ کے لیے یہ لکڑی کی لماری لے کر حاضر ہوئے ہیں یہ آپ دیکھ سکے ہیں بہت خوبصورت لماری ہے یہ لکڑی اور لیمینیشن شیٹ کی مدد سے تیار کی گئی ہے آج ہم آپ کو تفصیل کے ساتھ بنائیں گے کہ اگر آپ اس طرح کے ایک لماری اپنے گھر کے اندر بنانا چاہتے ہیں تو اس پر آپ کا کتنا خرچہ آنے والا ہے تو چلے دوستو شروع کرتے ہیں ناظرین اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو جلدی سے کر دیں اور اس بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بروقت پہنچتی رہے دوستو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پیچھے لکڑی کی لماری ہے اس کے اندر جو ہے وہ لیمینیشن کی شیٹ سے استعمال ہوئی نہیں ہے بلیک کلر کے اندر ہمارا جو نارملی تھیم ہوتا ہے وہ مختلف قسم کے ہوتا ہے کوئی لوگ جو ہے براؤن کلر کے اندر پسند کرتے ہیں جبکہ ہم نے جو ہے وہ بلیک تھیم دیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لیمینیشن کی شیٹ ہے اس کے اندر ٹوٹل جو شیٹ سے ہیں وہ تقریباً سات استعمال ہوئی ہیں سات شیٹ جو ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لیمینیشن شیٹ جو ہے سات استعمال ہوئی ہیں بلیک کلر کے اندر اس کی جو پرائز ہے نارملی مارکٹ کے اندر جو آپ کو وہ تقریباً اکیس سو روپے کے اندر ایک مل جاتی ہے ٹھیک ہے تو اکیس سو روپے کے اندر ایک مل جاتی ہے سات اس کے اندر استعمال ہوئی ہیں اس طرح ہمارا تقریباً جو ہے کیریج ڈال کے پندرہ ہدا روپے جو ہے وہ ان لیمینیشن شیٹ کے اوپر خرچا آیا ہے اس کے بعد بات کے لیمینیشن کی وہ دو شیٹ استعمال ہوئی ہیں بیک پر آپ دیکھ سکتے ہیں میرے کیمرہ میں آپ کو دکھائیں گے آگے کر کے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو ہے لیمینیشن شیٹ ہے یہ تقریباً گیارہ سو روپے کی ایک ہے یہ ہماری دو استعمال ہوئی ہیں تو یہ تقریباً بائچ سو روپے اس کے اوپر ہمارا اچھا ہے اس کے بعد بات کریں لکڑی کی لروں کی تو یہ تقریباً ہماری سات استعمال ہوئی ہیں اس کے اوپر آنے والے خرچے کی بات کریں تو یہ تقریباً آپ کا جو ہے وہ چار ہزار روپے تک آئے گا ایک جو لر ہے وہ تقریباً پانسو پچاس روپے کی مارکٹ کے اندر اویلیبل ہے ٹھیک ہے اس کے بعد بات کریں دستیوں کی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک دو تین چار پانسی تقریباً نو دستیاں استعمال ہوئی ہیں اور اس کے اوپر آنے والے خرچے کی بات کریں تو یہ تقریباً اٹھاران سو روپے ہے ٹھیک ہے ایک جو دستی ہے وہ دو سو روپے کی ہے اس کے بعد ہم آپ کو دکھا دیں کبزے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے کامرمنہ آپ کو دکھائیں گے یہ کبزے لگے ہیں اس کے اوپر یہ بھی تقریباً دو سو روپے کا ایک کبزہ ہے ٹھیک ہے یہ تقریباً چھ استعمال ہوئے ہیں اس علماری کے اندر ٹوٹل تو اس کے اوپر جو خرچہ ہے وہ تقریباً بارہ سو روپے آیا ہے اور دستیاں اور کبزوں کا جو خرچہ ہے انس کو اکٹھا کریں تو یہ تقریباً تین ازار روپے بنتا ہے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد بات کی جائے اس کے اندر لگنے والی law Grammy کی یہ دکھا دیتے ہیں یہ لکل س ٹھیک ہے یہ دراؤ بنے اور ہم در جو ہے وہ لکل سک applying ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دو لکل سکتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈو لوگ اس کے اندر لگے ہوئے ہیں تو بارکھی جو ہے تین وہ بھی انسوال گرنے والے ہیں ٹوٹل اس کے اندر جو ہے پانچ LIK Color اور لک کے اوپر آنے والے کھرچے کی بات کرے تو تقریباً آپ کا جو ہے وہ ایک ہزار روپے تک آئے گا اس کے بعد لیچے آپ دیکھ سکتے ہیں میرے کیمرو میں آپ کو دکھائیں گے یہ جو ہے یہ الوینیم کے اس کے فیٹ لگائیں ہم نے یہ تقریباً اس کے اوپر دھائیسو روپے کا ایک ہے تو اس طرح جو ہے چار فیٹ اس کے لگے ہیں تو اگر آپ یہ لگوائیں گے تو یہ تقریباً ایک ہزار روپے ہے اس کے اوپر خرچہ آنے والا اس کے بعد لاس میں بات کریں کیچرز کی یہ آپ کیچرز دیکھ سکتے ہیں یہ کیچرز دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ جو ہے یہ دیوازہ جو ہے پیسے کیچ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے کیچرز اور جو اندر جو پائپ لگی ہوئی ہیں یہ ہینگنگ پائپ ان کو کہتے ہیں ان کے اوپر آپ اپنے کپڑے وغیرہ ہینگ کر سکتے ہیں ان کے اوپر جو خرچہ ہے تقریباً وہ بھی ہزار روپے تک آیا ہے ٹھیک ہے اور اگر ہم ان تمام اخراجات کو ناظرین اس علماری کے اوپر آنے والے اخراجات کو اکھٹا کریں تو یہ تقریباً ستائیس ہزار روپے بنتا ہے ٹھیک ہے ستائیس ہزار روپے کے اندر ٹوٹل جو ہے اس کا میٹیریل اس طرح کی علماری کا وہ آپ خریش سکتے ہیں اس کے مزدوری کی بات کریں تو یہ تقریباً اس کے اوپر جو ہے وہ بارہ ہزار روپے جو ہے اس کے اوپر مزدوری آئی ہے اس طرح اگر ہم اس کی ٹوٹل کاؤس کی بات کریں مزدوری سمجھے تو اس طرح کی ایک علماری بنانے پر آپ کے تقریباً 49,000 روپے در خرچہ آنے والا ہے اگین علاقے کے اعتبار سے میٹیریل کی جو پرائزز ہیں وہ چینج ہو سکتی ہیں تو یہ فائنل پرائز نہیں ہے اس کے اندر ہگار دوزار کا مارجن آپ نے ذہن میں رکھتا ہے تو ناظرین یہ تھی ایک بیٹروم کے اندر ایک لگلی کی علماری بنانے کی ایسٹیمیشن کاؤسٹ اب تک کے لئے اتنا ہی امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری اکاوش پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہے تو ایک لائک تو بنتا ہے اب دیجئے اجادت خدا حافظ